اسلام علیکم آج ہم بنانے جارہے ہیں پاپڑی چارٹ جی ہاں پاپڑی چارٹ ایک بہت ہی فیمس سٹریٹ چارٹ ہے اور مجھے جتنے بھی سٹریٹ چارٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ پاپڑی چارٹ ہی پسند ہے تو تھوڑی سی محنت کے بعد میں نے اسے گھر پر بنایا اور اس کے ریزرٹس اتنے امیزنگ تھے کہ مجھے خود بھی بلیو نہیں ہوا کہ اتنی ٹیسٹری ریڈی ہوئی تھی تو اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں رمضان ویسے بھی چاٹ اور پکڑوں کا مہینہ ہے تو آپ اسے بنایئے گھر پر تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک بال میں میں نے لیا ہے میدہ یہ لگ بھگ ڈیڑھ کپ میدہ ہے اور آدھا کپ میں نے یہاں پر لیا ہے سوجی سوجی آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں سوجی سے پاپڑی میں کورمورا بناتا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کی ہے کرم چیٹس یعنی اجوائن ایک ٹی سپون تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اور اب میں اس اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب ہم یہاں پر اس میں ایڈ کر رہے ہیں گھی الگ بھر چاٹ ایبل سپون دیسی گھی ہے آپ اس کی جگہ ریفائنڈ آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی اس میں زیادہ بیسٹ رہے گا اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک کہ میدہ جو ہے وہ بندھنے نہیں لگے آپ کو میرے ریسپیز کیسی لگتی ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں یہ دیکھئے میں ہمارا بندھنے لگا ہے اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی نورمال وارٹر بلکل سادھا پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور جو اس کا آٹا ہم ریڈی کریں گے وہ روٹی کے آٹے سے تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو یہاں پر آٹا ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور ایک ویٹ کلوٹ سے یعنی کہ گیلے کپڑے سے ہم نے اسے ڈھک دیا ہے اور تیس منٹ کے لیے لگ بگ آدھا گھنٹ اگلی ہم نے اسے ڈھک دیا تھا جب تک یہ اچھی طرح سے سیٹ نہیں ہو جاتا اب ہم اس کی پاپڑی ریڈی کریں گے آپ کو میرے ریسپیز اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پاپڑی تیار کرنے کے دو میرے تھرڈ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی سب سے پہلے ہمیں ایک بلکل چھوٹی سی بول لیں گے اس سے ہماری سنگل پاپڑی ریڈی ہوگی ایک بار میں اور اسے ہم بیل لیں گے پاپڑی کی جو تھکنیس ہے وہ نہ بہت زیادہ ہو نہ بلکل وہ پتلی ہو ایک دم میریم ہمیں تھکنیس رکھنی ہے تو یہ دیکھئے ایک ہم نے پاپڑی ریڈی کی اور اب ہم ایک فوق سے اس میں چھیت کر دیں گے ورنہ یہ گول گپو کی طرح پانی پوری کی طرح ایک دم پھول جائے گی تو چھت کرنے سے یہ پھولے گی نہیں تو ایک پاپڑی ہماری ریڈی ہو چکے اب اس کا دوسرا میتھرڈ ہے اس میں ہماری ملٹیپل پاپڑی ایک ٹائم میں ریڈی ہو جاتی ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بڑی بول ریڈی کریں گے دیکھئے دو کی بول ہم نے بنا لیے پیڑا بنا لیا ہے اور اسے اب ہم بیل لیں گے روٹی کی طرح پوک سے چھت کریں گے اور کوئی بھی کوکی کٹر یا کوئی بھی برطن آپ لے کر جو بھی آپ کے پاس ہو آپ ان پاپڑی کو کٹ لیں تو یہ دیکھئے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر اوئل میں نے میڈیم فلیم پر بلکل ہلکا گرم کیا ہے اوئل کو آپ کو تیز گرم نہیں کرنا ہے اور اسے ریڈی ہونے میں لگ بگ 12 سے 15 منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائی کرتے ہیں تب ہی اس میں اتنا کنورا پناتا ہے اگر آپ اسے فل فلیم پر پکائیں گے تو یہ سوفٹ رہ جائیں گے اوپر سے ایک دم براؤن ہو جائیں گے گولڈن براؤن اور اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے اسے لئے ہم نے بلکل میڈیم فلیم پر اسے ریڈی کرنا ہے تو بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے پلٹتے رہیں گے یہ دیکھئے یہ لگ بگ ابھی اسے بنتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہوئے ہیں تو یہ ریڈی ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے لگ بگ دس منٹ بعد ہماری یہ پاپڑی ریڈی ہو چکی ہے اس پہ ایک دم اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے لازم میں فلیم کو فل کر کے تھوڑا سا میرے اسے کلر دے دیا تھا اور اب ہم اسے اوئل سے باہر نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی ساری پاپڑی ریڈی کر لیں گے تو پاپڑی کو یوز کرنے کا کوئی ایک پاپڑی چاٹ کا ہی پرپس نہیں ہے یہ بہت سے چیزوں میں یوز ہوتی ہے تو آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر چاٹ کے لیے ہم نے دہی لیے پانسو گرام اور اس میں لگ بگ دو ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ہم نے ملا کر اسے تھوڑا میٹھا کر لیا ہے اب اس کی اسیمبلنگ کے لیے ہم نے ایک پاپڑی چاٹ رکھی اوپر سے ابلے ہوئے آلو ڈالے چنوں سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا انہینس ہو جاتا ہے کٹے ہوئے ٹاماتر تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز جائے گی اس میں آپ پیاز اور ٹاماتر کو اسکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہری چٹنی ہے دھنی اور پودینے کی چٹنی ہوتی ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ہری چٹنی کا لنک دے دوں گی اور اب میں یہاں پر اس میں اوپر سے دہی ڈالوں گی دہی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑی اور پاپڑی اس میں ایڈ کی تھی تو یہ دہی سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کی ہے میٹھی چٹنی ایملی اور گڑکی میٹھی چٹنی اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر تھوڑی سی آپ پودینے چٹنی ڈالیں گے اور یہ ایملی اور گڑکی چٹنی اب یہاں پر میں نے بھونہ کٹا زیرہ یہاں پر ایڈ کیا ہے زیرے کو بھون کر اسے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اور لال مرچ اور ساتھی میں تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے کالا نمک آپ نمک اور لال مرچ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ڈالا ہے اناردانہ اور تھوڑی سی میں ایڈ کر رہی ہیں یہاں پر سیمپل سیو جو پلین سیو ہوتی ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری زبردست ریسی بھی پلیز مجھے بتائیے تیار ہے ہماری پاپنی شارٹ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ